اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغِ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں حاج واجب ہے میرے محسن تشریف رکھئے حاج ہے واجب مستطی پر صاحبِ استطاعت پر حاج واجب ہے حاج کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے کربلا کی زیارت کے لیے استطاعت ہونا ضروری نہیں کیونکہ کربلا کی زیارت ہے مستحف بھئی توجہ مستحف اسے کہتے ہیں جو محبت میں کیا جائے جو محبت میں ہو اسے مستحف کہتے ہیں واجب آور ہے وہ اطاعت میں ہوتا ہے مستحف محبت میں ہوتا ہے جو اطاعت میں ہوتا ہے اس کے لیے بندے ہاتھ نہیں کٹواتے ہیں جو اطاعت میں اس کے لیے بندے ہاتھ نہیں کٹواتے ہیں لیکن ہاتھ دس لاکھ روپیہ خرج کر کے بھی حج کرو تو ایک حج کا ثواب ایک ہی ایک حج کر کے ملک شاہد دو حجوں کا ثواب نہیں ملی سکتے لیکن کربلا کی زیارت کئی بندے آج کل پریشان ہیں ویزہ نہیں لگ رہا کھل گئے ہیں ویزہ آج لگ رہے ہیں لیکن جس کے بندے نے نیت کر لی وہ کربلا پہنچ گئے یہ ذہن میں رہے اسے زیارت کا ثواب ہو گیا جس نے سامان بانگ لیا اور اس کے لیے دلیل دے رہا ہوں جب جنگ جمل ختم ہوئی تھی تو ایک بندہ میرے مولا علی کی ختمت میں آیا اور آگے کہنے لگا مولا آپ کو فتح کی مبارک دے مولا نے اس کے ہاتھ میں دعا کی مبارک دے کے رونے لگا جب رویا تو مولا نے فرما پہلے خوشتے مبارک دے رہے کہ اب رو رہے روے کیوں کہنا کہ سرکار رویا اس لیوں کہ میرا ایک بھائی تھا اس کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کی فوج میں شامل ہوتا آپ کے دشمنوں سے لڑتا یا ان سے قتل ہو جاتا یا انہیں قتل کرتا مگر افسوس یہ ہے کہ جمل شروع ہونے سے دو دن پہلے وہ مر گیا اور آپ کی فوج میں شامل نہ ہو سکتا مولا نے فرمایا کیا کہا کہنے لگا جی آپ کی فوج میں شامل نہ ہو سکتا مولا نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے یہ تیرا خیال ہے کہ میری فوج میں شامل نہ ہو سکتا مولا حقیقت کیا فرمایا حقیقت یہ ہے مولا نے فرمایا میں نے قیامت تاکانے والی نسلوں میں باپوں کے سلووں میں اور ماں کے رحموں میں بھئی توجہ نے حسین جاگنا ان لوگوں کو اپنے نشکر میں لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری ملائے تھے جب بھی یہ کم بھی بولو سارے میں کم بولو حلی حق حلی حق حلی حق حلی حق حلی حق حلی حق ایک حج کرو تو ثواب ایک حج لیکن کروالا کی زیارت ایک حج کا ثواب نہیں یار ایک لائٹ بند کر دو کیمرو دو روانے ضروری پر ایک بند کر دو یہ لائٹ ہے جی سامنے لائٹ زیادہ ہونا تو پیچھے کچھ نظر نہیں آتا توجہ یہ لائٹ زیادہ جل رہی ہے اس کے پیچھے مجھے کچھ نظر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کے بیٹوں کے چہروں میں روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں گئی جسے بات سمنا ہے وہ ہاتھ اٹھا ہے بھئی سار اٹھاؤ بھئی آپ جیوں سلامت کربلہ کی زیارت رسول فرماتے ہیں ایسے ستر حجوں کا ثواب جو میں محمد نے کیے بھئی توجہ ایسے ستر حجوں کا ثواب جو رسول نے کی بس آخری وکرے میں مطابقت بتا دوں کہ حج میں اور کربلہ میں مطابقت کیا حج میں بھی طواب ہے کربلہ میں بھی طواب حج میں اللہ کے گھر کا طواب ہے کربلہ میں اللہ کے آشک کا طواب ہے توجہ بھی نیازہ مصیم جاتے ہیں سمجھو یہ مطابقت کیا ہے پوری توجہ وہاں بھی قربانی ہے یہاں بھی قربانی ہے کیا کہنے ہیں وہاں حیوانوں کا خون دیا جاتا ہے یہاں انسانوں کا خون دیا جاتا ہے وہاں بھی بندے پھوڑی دیر پیدر چلتے ہیں صفاؤ مروہ کے درمیان پانچ یا چھے کلو میٹر بن جاتا ہے لیکن یہاں پانچ چھے کلو میٹر پیدر نہیں چلتے ہیں کم سے کم پچاس پیل پیدر چلتے ہیں وہاں بھی پیدر چلا جاتا ہے یہاں بھی پیدر چلا جاتا ہے میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو حسین کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لئے لے جاتا ہے وہاں بھی ایک مقدس پانی ہے یہاں بھی ایک مقدس پانی ہے وہاں چشمائیں زمزم ہیں یہاں فراد ہے بتاؤں فرق کیا ہے وہاں اسماعیل کا مانگا ہوا پانی ہے یہاں حسین کا ٹھکایا ہوا آئے آئے کہہ کہنے آپ وہاں اسماعیل کا مانگا ہوا یہاں حسین کا آپ کی یہ سلامت میں بڑی مطابق مساہری نکرہ ہوئے حاج پہ بندہ جائے تو وہاں بھی بے مطق نہیں ہوتا ہے وہاں بھی نماز پوری اب پوری اور آدھی کا پتہ اسے ہاں جو پڑتا ہے اور جو پڑتا ہی نہیں اسے کیا پتہ پوری کیا ہوتی ہے اور آدھی کیا ہوتی ہے بھر توجہ جس نے کبھی کبھی پڑھنی ہو نا وہ پوچھتا ہے کہ مغرب کی نماز قصر کیسے ہوتی ہے اسے سمجھ ہی نہیں ہے اسے غبر ہی نہیں ہے پڑھے تو پتہ چلے نا کہ زہر کی قصر ہے عصر کی قصر ہے عشاء کی قصر ہے بھر توجہو وہاں بھی بندہ وطن میں کربلا بھی وطن آخری جملہ کہہ رو فدیلت کا فرق صرف ایک ہے کہ آج امیں کن کر مارے جاتے ہیں کیونکہ وہاں شیطان آیا تھا یہاں کن کر نہیں مارے جاتے ہیں کیونکہ یہاں شیطان آتا نہیں یہاں عباس کا پہلا ہے ہے اقربلا بھی